السلام علیکم میں ہوں یہاں پر نیشنل میوزیم دوہا قطر میں اور بڑا یہ یونیک میوزیم ہے اور یہاں پر دوہا کی ہسٹری سے لے کر پریزنٹ تک سارا کچھ یہاں پر موجود ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں جتنے پلانٹس اور اسپیشیز جو قطر میں پائے جاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی بڑی انفرمیشن دیوی ہے جساں بڑا قریب سے دیکھ سکتے ہیں جو مجھے یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات لگی ہے کہ ایک ایک انسیکٹ کے بارے میں بڑا ڈیٹیل ڈسپلی ہے ایون یہاں تک کہ اگر آپ اسے ڈیٹیل سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیں جیسے یہاں پر وہ سارے انسیکٹس جس کے بارے میں یہ سکورپین ہے آپ اس کے اوپر یہاں پر سکورپین کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو اس کی ساری جو عربین اس کے نام ہیں انگلیش ہیں اور ایز اس کشیز جو سائنٹفک یوز ہوتا ہے اچھا اور اس میوزیم میں اس کے بالکل ساتھ یہاں پر یہ ایک انڈونیشن قبیلے کا یہاں پر ڈسپلی لگا ہوا ہے اور یہ کافی کی ہارویسٹنگ کے حوالے سے یہاں پر یہ سیلی گریشنز ہیں اس میں ان کے کوسٹیوم بھی ہیں یہ انڈونیشن کا میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ جب یہ پلانٹیشن ہوتی تھی وہ سارا پروسس اس کے ساتھ کلیکشن کلیکشن کے بعد جب وہ ہارویسٹنگ کا ٹائم آتا تھا تو یہ سارے کے سارے لوگ سیلی بریشنز کرتے تھے مختلف ماسٹ یوز ہوتے تھے یہ دیکھیں تو یہاں پر انہوں نے ڈسپلی بھی کیا ہوا ہے جس میں انفارمیشن لکھی ہوئی ہے اور پورے کا پورا قبیلہ مل کر وہاں پر اسے انجوائے کرتا تھا سیلی بریٹ کرتا تھا کیونکہ پلانٹیشن سے لے کر آگے جب وہ اس کو کلیکٹ کرتے تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوتے تھے تو اس کو وہ انجوائے بھی اکٹھا کرتے تھے بلکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں بساکی کے میلے ہوتے ہیں اور مختلف تہوار ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بسے کے لیے گلف کا میپ ہے جس میں مختلف عرب ممالک ہیں اور اس میں جو قطر کی لوکیشن ہے کہ یہاں پر ڈیزرٹس تھے کیملز تھے اور ان کی لائف موسلی انہی چیزوں کے ارد گرد ریوالف کرتی تھی تو اسی کے ساتھ ساتھ کیملز کے اوپر ان کی موفمنٹ ساری جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے اس کے اوپر جیسے سیڈلز ہیں جن کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ لکڑی کے بنے ہوتے تھے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر یہ کپڑا بھی لگا ہوتا تھا تو وہ بھی سارے کے سارے ڈسپلی ہوئے ہیں یہ تب بھی ایسے تھے جیسے ابھی آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں اور یہ آج بھی ایسے ہیں جو لوگ کیملز یوز کرتے ہیں وہ اب بھی انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ یہ کہ کیمل پہ بیٹھنے کے علاوہ گھر میں بھی یہ ایدہ ہوم فرنیچر بھی یوز ہوتا تھا اسی کو وہ ٹیک لگ کے بھی بیٹھتے اسی کو یوز بھی کرتے اور کپڑے کیونکہ سارے کے سارے اس کے اوپر لدے ہوتے تھے تو جب وہ دوسری جگہ جاتے تو اسے اتار لیتے اور وہاں پر استعمال کرتے اس سیکشن سے جب آپ آگے گئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ایکوائٹیک لائف کا یہاں پر ڈسپلی ہوا ہو ہے جس میں مختلف وہ چیزیں جو مرین لائف سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی اس میں مچھلیوں سے لے کے بہت سمال آرگنزمز جو نیچے سی میں ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں پوری بڑی بڑی مچھلیاں یہ بھی نظر آ رہی ہیں یہاں پر دیکھیں اب یہ پوری مچھلی کا یہاں پر انہوں نے ڈسپلی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں وہ جو آپ کو ایکوائٹیک لائف میں نظر آتی ہیں سمندر میں سمندر کی آواز اس کے ساتھ شور ہوائیں وہ ساری کی ساری یہاں پر فیل کریئٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر سپیکرز بھی لگائے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ایسی کی ترو وہ ساری کی ساری آپ کو ہوا بھی فیل ہوتی ہے اور یہاں پر قطر میوزیم میں دیکھنے کا بہت کچھ ہے آپ آتے ہیں تو دو تین گھنٹے نکال کریں تاکہ یہاں پر آپ اسے انجوائی بھی کریں سمجھیں سیکھیں اور لرننگ بھی ہو امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور انٹرسٹنگ لگی ہے تو اسے ضرور شیئر کر دیں تینکیو فر واشنگ